2019 میں اے پلس پر ایک اور ستم کے نام سے ایک ڈراما سیریل نشر کیا گیا تھا جس میں ادکارہ ماریا وستی نے اہم کردار نبایا تھا اور اب کی بار ایک بار پھر 2022 میں ماریا وستی کو ایک ستم اور ڈرامے میں دیکھا جا رہا ہے ایک ستم اور ڈرامے کو دیکھنے کی بڑی وجہ اسامہ خان اور انمول بلوچ کی خوبصورت جوڑی ہے ایک ستم اور ڈرامے کے ڈریکٹر علیہ آس کشمیری ہیں جن کی ڈریکشن میں اس ڈرامے سے پہلے بھی اسامہ خان اور انمول بلوچ کا ہی ڈراما سیریل نور نشر کیا گیا تھا اسامہ خان اور انمول بلوچ کو ڈراموں سے اٹھ کر پاکستانی فلم رشتہ اور جانے کیوں میں بھی دیکھا گیا ہے ایک ستم اور ڈرامے کے دیگر ادکاروں میں بھی شو بیز کی دنیا کے مشہور نام شامل ہیں ایک ستم اور ڈرامے کے ایکٹرز کی سکرین پر ایک دوسرے سے پیار محبت کی کیمسٹری کو تو دیکھائی جا رہا مگر ان ایکٹرز کی حقیقی زندگی میں کون کون ہم سفر ہے ایک ستم اور ڈرامے کی کون سی ایکٹرز نے حقیقی زندگی میں دو شادیاں کی اس سب پر بات ہوگی مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ایک ستم اور ڈرامے کی ادھکارہ ماریا وستی آج چالی سال کی عمر میں بھی خود کو فٹ رکھے سنگل لائف گزار رہی ہیں اور چالی سال کی لمبی عمر میں بھی شادی نہ کرنے کی بڑی وجہ ماریا وستی کی مردوں کے انڈر اور شوہر کے مطابق زندگی نہ گزارنا ہے ایک ستم اور ڈرامے کے سینئر ایکٹر ساجد حسن نے کیریئر کے غاز میں شکیلہ چاپڑا سے اپساند کی شادی کی ایکٹر ساجد حسن کی بیوی شکیلہ چاپڑا پیشے کے ادبار سے یوگا اور فٹنس ٹرینر ہے جبکہ سکرین پر ساجد حسن کے اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ خوبصورت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اپنی حقیقی زندگی میں دو شادیاں کرنے والی مشہور ایکٹرس جویریہ آباسی بھی ڈراما سیریل ایک ستم اور میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں جویریہ آباسی نے پہلی شادی پاکستانی ایکٹر اور ڈریکٹر شامون آباسی کے ساتھ کی تھی جو کہ لب مہرج تھی شامون اور جویریہ کی ایک بیٹی بھی ہے مگر شادی کے کچھ سال بعد شامون آباسی نے جویریہ آباسی کو ڈیووس دے دی تھی اور شامون نے دوسری شادی پاکستانی ہر دل عزیز ایکٹر فیروز خان کی بین ہمائیمہ ملک کے ساتھ کی تھی مگر دو سال ایک ساتھ رہنے کے بعد دوزار بارہ میں شامون آباسی نے ہمائیمہ ملک کو بھی ڈیووس دے دی تھی دوسری جنب سال دوزار پندرہ میں ایکٹرس جویریہ آباسی نے بھی انڈسٹری کے کچھ دوستوں کی موجودگی میں دوسری شادی کی تھی مگر شادی کے کچھ عرصے بعد سے لے کر آج تک جویریہ کو اپنے دوسرے شور کے ساتھ بھی نہیں دیکھا گیا ریسنڈی جویریہ آباسی اپنی بیٹی کے ساتھ ہی زندگی بسر کر رہی ہیں گزشتہ سال دوزار بیس شو بیس میں بہت سی جوڑیوں کی شادی دیکھنے کو ملی بھی تھی وائن ایک نام اس ڈرامے ایک ستم اور میں آنے والی ایکٹرس سارا اسگر کا بھی شامل ہے جنہوں نے سال دوزار بیس کے اختتام پر عمر سے پسند کی شادی کی تھی جی ہاں ایکٹرس سارا اسگر کی عمر سے پہلی ملکات دوست کے شادی ایمنٹ میں ہوئی تھی ایک ستم اور ڈرامے کی سینئر ادھکارہ روبینہ اشرف نے کیریئر کے آغاز میں تارک اشرف سے شادی کی اور آج یہ جوڑی اپنی خوبصورت بیٹی اور بیٹے کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ ایک ستم اور ڈرامے میں اسامہ اور انمول بلوچ کی جوڑی بہت زیادہ پیار محبت وصول کر رہی ہے اور دونوں ہی ابھی تک سنگل لائف اوزار رہے ہیں مگر اسامہ خان کو حقیقی زندگی میں پاکستانی ادھکارہ زینب شبیر کے ساتھ اچھی دوستی اور نزدیکیاں دیکھی جا رہی ہیں اور یہ جوڑی جالدی شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے ویڈیو اگر سپاندی تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ